اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آنکھ کے خدمت میں بائیس رجب المرجب کی نظر کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بائیس رجب المرجب کی جو نظر ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اس کے لیے ایک واقعہ اکثر لوگ اپنے کیا نظر سے پہلے پونٹے بھی ہیں اور کتاب کی شکل میں وہ واقعہ لوگوں کے گھروں کے اندر موجود بھی ہے ایک لکڑ ہارا تھا لکڑی کاٹنے والا جو بڑی غربت میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا کافی مقروض ہو چکا تھا اور وہ اپنے قرضوں کو عدا نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ اگر تم کہو تو میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جاؤں اور جانے کے بعد وہاں کچھ کاروبار کروں تاکہ یہ قرضے جو میرے سر کے اوپر ہیں جو وبال جان بنے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نجات ملے اس کی زوجہ راضی ہوئی اور اس نے اپنی زوجہ کو اپنے گھر میں چھوڑا اور وہ خود جو ہے وہ اپنے رزق حصول کے لیے اپنے وطن سے باہر گیا اور جب وہ باہر گیا ہے تو اسے دوسری جنگہ پر جانے پر بھی کچھ زیادہ منافع نہیں ہوا زیادہ اسے کچھ نہیں ملا اس کی زوجہ جو تھی اس کی بھی مفلوق الحالی کا عالم یہ تھا شہر بھی جا چکا تھا اس کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں بچا اور بڑی مشکلات کی زندگی کو یہ بسر کر رہی تھی تو اس نے ایک دن یہ سوچا کہ اپنے علاقے کے جو وزیر ہے اس کے شہر کا اس کے کیا ملازمت کی درخواست لگائی جائے اور اگر وہ اپنے کیا ملازمت میں مجھے رکھ لے تو کم از کم مجھے کھانے کے لیے روٹی تو مل ہی جائے گی اس نے جا کے مہاں درخواست لگائی اور وہ وزیر جو تھا وہ راضی ہو گیا جب وزیر راضی ہو گیا تو اس نے اپنے سینئر ملازمین کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ کاموں میں لگاؤ اور اسے بھی اپنے ہی ساتھ رکھو یعنی محل سرا کے اندر رکھو وہ عورت ظاہر ہے اپنے شہر کا انتظار کرتی رہی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی کہ پروردگار میرے شہر کو اچھی روزی عطا کر اور جل سے جل وہ اپنے وطن واپس آئے اور اپنے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کرے دوستوں اور عزیزوں ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑھا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت روئی اور اہلِ بیتِ ادھار سے اس نے توصل کیا اور اپنے شہر کی واپسی کی دعا کی اور یہ دعا کی کہ جب وہ واپس آئے تو وہ کثیر دولت لے کے آئے تاکہ اس کے قرضیں ادا ہو سکیں آج یہ روتے روتے جب سوئی ہے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اصاب تشریف فرما ہے اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ آج کونسی تاریخ ہے تو جو لوگ امام کے ساتھ تشریف لائے تھے انہوں نے جواب دیا کہ آج بائیس رجب المرجب ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے حالتِ خواب میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو میری نظر دلائے اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا یہ عورت کہتی ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور اب جو میں نے دیکھا تو ازانِ صبح کا وقت تھا یعنی فجر کا وقت تھا اور میں نے جب دریافت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہی کا دن جو ہے وہ بائیس رجب المرجب کا دن ہے اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کو خواب میں دیکھا تھا اور محب اہلِ بیت تھی اس نے کسی طرح سے تھوڑی بہت نظر کا اعتمام کیا اور امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی نظر دلائی نمازِ فجر کے وقت اس نے خواب دیکھا تھا اور اس نے بائیس رجب کو نظر دلائی اور اس میں دعا کی کہ مولا میرا شہر کامیابی کے ساتھ وطن واپس آ جائے تو میں آپ کی ہر سال بائیس رجب المرجب کو نظر دلاتی رہوں گی یہاں یہ ہوا کہ پردیس میں اس کا شہر لکڑھارے کا کام کر رہا تھا اور ایک دن جس دن اس عورت نے خواب دیکھا تھا اسی دن یعنی بائیس رجب المرجب کو اس نے ایک درخت کو کاٹنا شروع کیا اور اب جو درخت کاٹ رہا تھا تو درخت اب جو گرا تو اس کی جڑوں کے اندر سے اسے ایک بہت بڑا خزانہ ملا جس کے اندر سونے کی اشرفیاں تھی اس نے اب جو دیکھا وہ مقبوت ہو گیا خوشی کے مارے وہ جو ہے بہت زیادہ مصرور ہوا اور اس نے وہ تمام سونا اکھٹا کیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنی بیوی کے سامنے اس نے اس سونے کو رکھا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے میری مدد کی کہ مجھے اتنی کثیر دولت اس طرح سے مل گئی جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہیں چھپر پھار کا دولت آ گئی کہ اب جو دولت اس نے دیکھی تو وہ مسکرانے لگی کہ یہ واقعہ ہے کئی دن پہلے کا تو اس نے جب تاریخ بتائی تو وہ باعث رجب المرجبی کی تاریخ تھی تو اس نے کہا یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی منت اور ان کی نظر کی وجہ سے ملا ہے میں نے خواب دیکھا تھا اس نے پورا خواب بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا انہی نے اپنے اصاب سے پوچھا آج کا دن کونسی تاریخ ہے تو اصاب نے کہا باعث رجب کی تاریخ ہے تو امام نے اپنے اصاب سے ارشاد فرمایا میرے چانے والوں میں سے جو شخص بھی آج کے دن میری نظر دلائے گا اور اس منت مانے گا اللہ اس کی منت کو پورا کرے گا اس شخص نے یہ لکڑ ہارا جو تھا ظاہر ہے امام کی طرف سے اتنا بڑا اسے دولت اتنی بڑی عطا ہوئی تھی تو اس نے اس دولت سے اپنا مگان بنوایا اور ہر سال باعث رجب اور رجب کو وہ نظر دلاتا رہا ایک دن وزیر کی سوجہ اپنے گھر کی چھت پہ گئی اور اب جو اس نے اس کے مکان کو دیکھا تو مبہوت ہو گئی اور اس نے اپنے گھر میں رہنے والی اور تو دریافت کیا یہ مگان دور پر کس کا بناوا ہے کہ جو اتنا خوبصورت اور اتنا علی شاہ نے تو کسی نے جواب دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت آپ کیا کنیزی کیا کرتی تھی خدمت کیا کرتی تھی اس کو بلا کے لائے گیا تو اس نے امام جعفر صادق السلام کا پورا موجزہ اس وزیر کی زوجہ کو سنایا تو وہ زوجہ جو ہے وزیر کی اس نے مزاق اڑایا اور اس نے کہا ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے تیرے شہر نے کہیں سے چوری کی ہے اور چوری کر کے یہ تیرا پاس یہ مال حاصل ہوا ہے اس نے کہا ایسا نہیں ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر اور ان سے جو ہم نے توصل کیا تھا ان سے جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں یہ سب حاصل ہمیں ہوا ہے بہرحال جب اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی توہین کی اور اس موجزے کو اس کرامت کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ کی اور تنبیہ اس طرح سے کی کہ ایک وزیر اور بھی تھا جو اس وزیر سے جس کی زوجہ نے نظر کی توہین کی تھی اس سے حسد کرتا تھا اور اس نے بادشاہ سلامت سے یہ کہا کہ تیرا فلا وزیر جو ہے وہ خائن ہے اور وہ تیرے مال میں خیانت کرتا ہے اس سے حساب و کتاب لے بادشاہ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد جب حساب و کتاب لیا تو حساب و کتاب وہ نہیں دے سکا بادشاہ ناراض ہوا اس نے اپنی وزارت سے اسے نکال دیا برطرف کر دیا اور اس سے یہ بھی کہا کہ شہر کو چھوڑ کے باہر چلا جا یہ اپنی زوجہ کو لے کے شہر سے باہر جا رہا تھا جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی توہین کی تھی شہر سے باہر جا رہا تھا کہ بھوک محسوس ہوئی تو اس نے ایک تربوس خریدا اور تربوس کو ایک رومال میں باندھا اور یہ سوچا کہیں سناٹے میں بیٹھ کر اس تربوس کو کھائیں گے ادھر بادشاہ کا لڑکا شکار پہ گیا تھا وہ کافی وقت ہو گیا تھا واپس نہیں آیا تھا رات آ گئی تھی وہ وزیر کے جس نے اس وزیر کے متعلق کچھ باتیں کہی تھی اس کو ہٹوایا تھا اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کہیں یہاں دیکھ کر کچھ نقصان پہنچایا ہو بہرحال بادشاہ کی بھی کوئی سمجھ میں آیا ہو بادشاہ نے اپنے سپائیوں کو بھیجا بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ وہ شخص گرفتار ہو کے آیا اور اس سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے اس نے کہا مجھے کیا معلوم تمہارا بیٹا کہاں ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا ہے تربوس ہے لیکن جب اس کپڑے کو پھولا گیا تو اس میں بادشاہ کے لڑکے کا کٹا ہوا سر نظر آیا اب جو بادشاہ نے دیکھا تو وہ ضبناک ہوا اور بادشاہ نے اسے قید خانے میں زوجہ سمیت بند کرا دیا اور کہا کل صبح جو ہے اسے ہم قتل کریں گے رات میں اس کا شوہر یعنی جس نے امان جعفر صادق اسلام کی نظر کی بے غربتی کی تھی اور انکار کیا تھا اس کوڑوں کی نظر کا اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کونسی ہم سے ایسی گناہ ہو گیا ہے خطا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل ہو گیا کہ ہم نے تربوس خریدا تھا وہ انسان کا سر بن گیا اور ہمیں قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کی زوجہ کے کہا کہ اس کا ایک طویل واقعہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے اس کنیس کے گھر کو دیکھا جو ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی لیکن جب میں نے اس کے گھر کے آلی شان گھر کو دیکھا اس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے صادقی علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا انہیں نے دعا کے لئے فرمایا تھا میں نے دعا کی تھی اللہ نے بغیر حساب میرے شہر کو مال دنیا عطا کیا ہے تو میں نے اس کا مزاق اڑایا تھا اسی دن سے ہمارا ستارہ کردش میں آ گیا اس نے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا ہے تو بہت گناہ کا کام کیا بہت غلط کام تو نے کیا ہے قید خانے میں ان دونوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معافی مانگی اور توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں معذرت کی تو صبح بادشاہ نے کا لڑکا جو ہے وہ زندہ صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آیا اب جو بادشاہ کا لڑکا واپس آیا ہے تو بادشاہ تاجیب پہ پڑ گیا کہ یہ ہوا کیا میں نے تو کٹا واپنے لڑکے کا سر دیکھا تھا اور یہاں زندہ میرا لڑکا سامنے کھڑا ہے لڑکے سے دریافت کیا تو لڑکے نے جواب دیا کہ میں شکار کی غرض سے نکلا تھا اسی میں مجھے تاخیر ہو گئی اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے اب یہ جو قید کیا گیا تھا جتنے نظر کی مخالفت کی تھی جسے قید کیا گیا تھا اسے اور اس کی زوجہ کو نکالا گیا بھلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے تو کٹا واپسر میرے بیٹے کا دکھایا تھا اور میرا بیٹا تو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ ماجرہ ہے کیا ہوا کیا تو اس نے پورا موجزہ امام جعفر صادق کا بیان کیا اور کہا میں نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے توبہ کی اور میں نے پھر ان سے دعا کی اور اس کے سلے میں مجھے یہ جزا ملی ہے بادشاہ نے اسے پھر اپنے وزارت میں رکھا اور جس نے اس کے متعلق غلص صلیب باتیں کہیں تھی اسے بڑھ طرف کر دیا اور بادشاہ نے اپنی رعایہ میں حکم دیا کہ ہر سال بائیس رجب و مرجب کو تم امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلاو عزیز آنگرامی جیسا کہ میں نے بھی ارز کیا کہ آج بھی بعض گھروں میں نظر سے پہلے یہ پورا موجزہ کتابی شکل میں ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھ بھی آنے والی بات ہے اس لیے کہ جب امہ معصومین سے ہم اپنا توصل کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لئے تشریف لاتے ہیں سیکڑوں واقعات بلکہ ہزاروں واقعات جو ہیں وہ کتب میں درج ہے کہ جس میں انسان کو اہلِ بیس سے توصل کر کے ایک خاص کرامت اہمہ معصومین کی انچوں پر ہوئی اس کے بعد یہ نظر پوری طرح سے عام ہوئی اور ہندوستان پاکستان اور بندلہ دیش وغیرہ میں یہ غربہ مومنین اور جو مساکین تھے انہوں نے اس نظر کو جو ہے وہ دلوانہ شروع کیا اور آج ساری دنیا میں تقریباً جہاں جہاں اہلِ ہند اور پاکستان کے افراد اور بگا دیش کے لوگ ہیں وہ نظر دلاتے ہیں اور موجودہ علماء اور مراجع سے جب اس نظر کے متعلق دریافت کیا گیا تو سبھی ہی نے کہا کہ اس نظر کا دلانہ جو ہے باعثِ عجر و ثواب ہے ظاہر ہے کسی مومن کی توازو کرنا کسی غریب کو میٹھا کھلانا یا اس کا پیٹ بھرنا یہ ثواب کا باعث ہے اور ظاہر ہے اس نظر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم اسے صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو حدیعہ کرتے ہیں تو اس نظر کو دلاتے رہیے اور اپنی منتیں اور مرادیں پوری کراتے رہیے اس میں کسی طرح کا کوئی شرعی حرج نہیں ہے بلکہ یہ باعثِ عجر و ثواب ہے